موسیقی 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 آستھا کا چولہ اڑھ کر آسارام باپو نے بھکتوں کو بہت پروچن دیے لیکن جب آسارام کی اصلیت باہر آئی باپو پچھلے تقریباً دو سال سے جیل میں اور زمانت کے لیے ترس رہے ہیں موسیقی باپو تو باپو بیٹا بھی جیل کی کال کوٹری میں اپنے دن کاٹ رہا ہے جی ہاں ککرموں کے الزام سے اور کانون کے جال سے نارائن سائی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے جیل کی چار دیواری سے باہر آنے کے لیے آسارام باپو اور نارائن سائی پھڑ پھڑا رہے ہیں کرتوتوں کی کالک نے نارائن سائی کو سورت کی جیل میں قیت کروا رکھا ہے تو آسارام باپو اپنے کیے کی سزا جوتپور کی جیل میں بھوگ رہے ہیں آسارام اور نارائن سائی بھلے ہی اندر ہوں لیکن باہر دونوں کے سر پر سنسنی خیز الزام لگ رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں آسارام کیس کے گواہ کیوں مل رہی ہے جانچ ادھکاریوں کو دھم کیا کیوں ہو رہے ہیں آسارام کیس کے گواہوں پر حملے آخیر کیا ہے یہ دھم کی اور موت کا پورا شڑیاند آسارام کیس میں گواہوں کی کمی نہیں ہے لیکن ایک کیک کر کے گواہوں کو ٹھیکانے لگایا جا رہا ہے تو آسارام کیس کی جانچ میں جھٹی مہلا پولیس افسروں تک کو دھمکیاں بھیجی جا رہے ہیں کوٹ جیل میں بند آسارام اور نارائن سائی کی زمانت ہی آچی کا ٹھکراتا ہے اور باہر یا تو کسی گواہ کا قتل ہو جاتا ہے یا پھر کسی کو موت کی دھمکی بھیجی جاتی ہے آج ہم آسارام کیس میں سب سے بڑی دھمکی کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا خلاصہ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ پولیس بھی ان کے ٹھینگے پر ہے اور کانون بھی دھمکی کھلی ہے جس میں ای پی ایس افسر سے لے کر ای سی پی تک اور ای سی پی سے لے کر انسپیکٹر تک کو موت کی وارننگ دی گئی ہے تو سنیے دو محلہ پولیس ادھیکاریوں کو ملا دھمکی بھرا پتر احمد آباد کرائیم برانچ میں دھمکی بھرے پتر سے سنسنی دیویہ راویہ اور کنن دیسائی کو ملی موت کی دھمکی جی ہاں آسارام کے خلاف بلاتکار ماملی کی جانچ کر رہی دو محلہ پولیس ادھیکاریوں کو موت کی دھمکی کا پتر ملا ہے کسی اجیات ویکتی نے یہ پتر بھیجا ہے اور اس پر سنت آسارام آشرم لکھا ہے جس وقت یہ دھمکی بھرا پتر احمد آباد کی محلہ پولیس تھانے میں ملا کرائیم برانچ بھی ہل گیا دھمکی بھرا یہ خط محلہ پولیس انسپیکٹر دیویہ اور محلہ پولیس تھانے کی اے سی پی کانان دیسائی کو ملا ہے آشرام ماملے کی جانچ کر رہی دو محلہ پولیس افسر کو دھمکی بھرا لیٹر ملا ہے اس کے بعد ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے حالانکہ یہ پہلا ایسا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے نارائن سائی ماملے میں جانچ کر رہی ایس پی سوبہ بھوٹڑا کو بھی جان سے ماننے کی دھمکی بھرا لیٹر مل چکا ہے آشرام کیس میں ایک کے بعد ایک گواہوں کی ہتیاؤں نے اس دھمکی کو اور بھی بڑا بنا دیا ہے اور ہنسلا دیکھئے جانچ ادھکاریوں کو بھی سیدھے جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے حالانکہ آشرام کی پروکتہ باپو کے خلاف اس دھمکی کو بڑی ساجش بتا رہی ہے یہ اب بلکل صاف ہو گیا ہے کہ بہت بڑا شیڈنٹ رہے باپو جی کے خلاف کسی بھی طریقے سے باپو جی کو یہ لوگ باہر نہیں آنے دینا چاہتے اس لئے کیسے بھی کر کے کسی کبھی وٹنس پہ اٹیک کرتے ہیں کبھی کسی کو دھمکی دیتے ہیں بایا بایا مطلب باپو کا کیس خراب کرنے کے لیے جو بل سے بن پائے گا وہ وہ کریں آشرام کی پروکتہ اسے باپو کے خلاف شڑیانتر بتا دی لیکن موت کی دہشت آشرام کے گواہوں اور اس کیس سے جڑے ایک ایک شخص تک پہنچ رہی ہے پھر اس میں محلہ پولیس افسر ہی کیوں نہ ہو ایسے میں راویہ اور کانن کی سرکشہ پختہ کر دی گئی ہے ان کے ارد گرد گنر تینات کر دیے گئے ہیں احمد آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک پیرو آسرام کیس کے گواہوں کی موت کا سسپنس دن بر دن بڑا ہوتا جا رہا ہے آسرام کے گواہوں پر جان لے وہاں حملے ہو رہے ہیں سریعام گولیاں پر سائی جا رہے ہیں آسرام کیس میں جو بھی گواہی دینے آیا سمجھو مصیبت مول لے گی آسرام کے اس چگرویوں میں تین گواہوں کی اب تک موت ہو چکی اور چھے پر جان لے وہاں حملے موسیقی 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 دھمکی مل رہی ہے ایسی پی کانندے سائی اور دیویہ راویہ آسارام کیس کی جانت سے جڑی ان محلہ افصاروں کو موت کی دھمکی کا پتر ملا ہے آسارام ماملے میں جس نے بھی اپنا مو کھولا اس کا مو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے ویسے میں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کس ماملے کے دوسرے گواہوں کا کیا کیا انہیں بھی سچائی کی قیمت اپنی جان سے چکانی پڑے گی آسارام کا خوف اب موت بن کر دوڑنے لگا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آسارام کا رازدار ہونے کا مطلب ہے کہ سیدھے جان کو خطرہ پھر شاہ جہاں پر کے کرپال سنگھ اس کے سب سے تازہ شکار ہے دس جولائی کو حملہ ہوا اور گیارہ جولائی کو موت جی ہاں کرپال سنگھ ہی وہ شخص تھا جس نے ایک نابالک لڑکی کے ساتھ یون شوشن کے الزام میں جوتپور جل میں بند آسارام کے خلاف گواہی دی تھی لیکن کرپال سنگھ کی موت محض ایک اتفاق نہیں ہے یہ کسی کی سوچی سمجھے ساجش کا نتیجہ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کرپال سنگھ کو شاہ جہاں پر میں دس جولائی دوہزار پندرہ کی رات آٹھ بجے دو موٹر سائیکل سواروں نے اس وقت گولی ماری جب وہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے وہاں سے انہیں بریلی ریفر کر دیا گیا لیکن کرپال سنگھ کی جان نہیں بچائی جا سکی ہم آپ کو بتا دیں کہ کرپال کی پتنی ایک گربھوتی ہیں لیکن اس کے گھر خوشی آنے سے پہلے ہی پریوار کی دنیا اجڑ گئی سب سے پہلے تو میرے پتی کے قاتلوں کا پتہ چلنا چاہیے دوسیوں کو میرے سامنے لائے جائے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں میرا چھے بڑسی پتر اور ایک چو آنے والا ہے اس کی سکشہ اور چکتسہ دونوں کا کی بیوستہ کھنی چاہیے پولیس کے مطابق کرپال سنگھ نے مرنے سے پہلے تین لوگوں کے نام لیے تھے اور اب پولیس انہیں کھوچ رہی ہے سچ یہی ہے کہ کرپال سنگھ آسارام کیس میں مکھیا گواہ تھا پریوار آسارام کو کوس رہا ہے اور آسارام کی پروکتہ کا کہنا ہے کہ کرپال کی موت سے باپو کا کیس خراب ہوا ہے آخر کون ہے وہ جو نہیں چاہتا کہ آسارام یا اس کے بیٹے نارائن سائن کے خلاف کوئی کوٹ جا کر گواہی دے آخر کون ہے وہ جو آسارام یا پھر اس کے بیٹے نارائن سائن کے خلاف بولنے والے سبھی لوگوں کو ایک ایک کر یا تو راستے سے ہٹا رہا ہے سوال بڑا ہے اور خوف اس سے بھی بڑا احمد آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بیرو آخر آسارام کیس کے گواہوں کی ایک جیسی موت کیوں اور ایک جیسے حملے کیوں بائیک پر آئے دو لوگوں نے ٹھیک اسی طرح اپنی گونیوں کا نشانہ بنایا تھا جیسے کرپال سنگھ کو بنایا تھا تو کیا آسارام کے خلاف مو کھولنے والے سبھی گواہوں پر حملے کا بلکل ایک جیسا یہ طریقہ بھی محض اتفاق ہے یا پھر اشارہ کچھ اور ہے کبھی آسارام اور اس کے بیٹے نارائن سائیں کے لیے رسوئیے کا کام کر چکا آخیل گپتہ ان دنوں اپنے ہوم ٹاؤن مزفر نگر میں ہی رہتا تھا وہ ان باپ بیٹے کے ساتھ قریب دس سالوں تک رہا لیکن پھر وہیں ایک لڑکی سے شادی کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر مزفر نگر لوٹ آیا اس کے بعد وہ یہیں رہ کر ڈیری کا کاروبار کر رہا تھا لیکن جنوری کی ایک رات قریب پونے آٹھ بجے جب وہ اسکوٹر پر اپنے گھر لوٹ رہا تھا اچانک بائیک پر آئے کچھ حملہ وروں نے اسے پیچھے سے گولی ماری اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے بعد میں آخیل کو اسپتال لے جایا گیا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی دراصل آخیل سورت کی دو بہنوں کی شکایت کے بعد آسارام اور نارائن سائن کے ساتھ ریپ کے ماملے کا ملزم بن چکا تھا کیونکہ ان دنوں اکھل نے بھی کتھت طور پر باپ بیٹے کی کرتوٹ میں ان کا ساتھ دیا لیکن اس کی زندگی میں تب ایک نیا موڑ آیا جب 19 اکٹوبر 2013 کو اچانک ایک روز گجرات پولیس اسے مزفر نگر سے اپنے ساتھ سورت لے گئی وہاں پولیس کی پوچھتاش کے بعد وہ آسارام اور نارائن سائن کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو گیا اس نے اپنا بیان بھی درج کروایا لیکن اس سے پہلے کی عدالت فیصلہ کرتی اخیل گپتہ کا قتل کر دیا گیا آج تک بیرو آسارام کے ایک آنتواس کا راز جانا تو ملی موت گواہی کا خونی سچ اس نے آسارام کا علاج کیا جو آسارام کی صحت میں صدھار کرتا رہا اسے بھی موت ملی کیونکہ اس گناہ یہ تھا اس کا کہ وہ آسارام کے قریب رہتے رہتے آسارام کے سارے راز جان گیا تھا آسارام کیس کے مکھے گواہ امرت پرجاپتی پر کچھ انجان لوگوں نے گولیا پرسا کر ان کی ہتیا کر دی رنگ لیلیا منا رہا تھا دوسری لڑکیوں کی جنگی برباد کر رہا تھا سماج کے سامنے وہ برمچریہ کا دکھا رہا تھا دوکھا پتی جنہ کھا 22 مائی 2014 دوپہر کا وقت راجکوٹ وید امرت پرجاپتی راجکوٹ کے پیڑک روڈ پر اپنے کلینک اوم شانتی میں بیٹھے تھے تبھی دو انجان شخص کلینک میں داخل ہوتے ہیں اور بلکل پاس سے پرجاپتی کو دو گولی مارتے ہیں ایک گولی کان کو چھوکر نکل جاتی ہے جبکہ دوسری چہرے پر لگتی ہے گولی مارنے کے بعد حملہ ورتو فرار ہو جاتے ہیں لیکن اسپطال میں علاج کے دوران پرجاپتی کی موت ہو جاتی ہے نام دیا ہے تو وہ نام پڑھ کر ان کی پتنی نے وہ سبھی کا ٹیلی فون نمبر دیا پولیس کو اور وہ جو ہملاک ہو تھے ان کی پتنیوں کا ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے پھر بھی ابھی تک پولیس نے ان کا کیا 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 کیسے ہوا کیسے کام کر رہی ہے وہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے آجتاک بیرو موسیقی 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 موسیقی